سرد موسم کی تازہ ہوا آئیے سنتے ہیں یہ خاص غزل جناب عظم شاکری صاحب سے جنہوں نے شرکت کی لائل کلے کے تاریخی ہی پپلک ڈے کی مشاعرے میں اور یہ مشاعرہ راکی ٹاک جی ہاں راکی ٹاک پر لائل ٹیلی کاس کیا گیا سرد موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنجو غم ہو گئی سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنجو غم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگے خود با خود آگے نوسم کی تازہ ہوا بائی سے رنجو غم ہو گئی اس کی آنکھوں کے روشن دیئے صبح تک ساتھ جلتے رہے اس کی آنکھوں کے روشن دیئے صبح تک ساتھ جلتے رہے رات جیسے بھی گزری مگر ایک کہانی رقم ہو گئی رات جیسے بھی گزری مگر اب دوستو یہ شعر بدور خاص پیش کر رہا ہوں سمات کریں اب وہ پہلی سی چاہت کہاں اب وہ پہلی سی بارش کہاں اس کے دل کو بھی چینہ گیا اپنی بیچت بھی کم ہو گیا اس کے دل کو بھی چینہ گیا اور دوستو آخری شیر پڑھ رہا ہوں اور پھر سمیت کے ساتھ سارے لوگ شریک ہو جائیں گے اس کے دل کو بھی چینہ گیا سمات کریں دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندے ہوئے تھی تھکن دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندے ہوئے تھی تھکن تیری باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ تمہوں میں چینہ گیا بہت ہی خوبصورت حساس کے بہت ہی خوبصورت جہجے کے شایر اس کو محبت کی کئی کہانیاں اپنی تین غزروں میں وہ سنا دے تو یہ تھا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو ہم نے سنوایا آپپ کو ریپبلک دیکھ کے موقع پر دیلی کے لال کلے سے امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ کو سنوائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لوگ ان کر سکتے ہیں اگر آپ کو لوگوں سے کھٹی مٹی باتیں کرنی ہیں تو آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کیجئے شوشل موبائل اپلیکیشن اور بدل لیجئے اپنی دنیا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک کچھائیں گے کیمرہ پرسن سید محبوب حسن کے ساتھ شفیق خان راکی ٹاک کے لیے لال کلہ دلی سے